السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں اور پیاری مو بہنو آج کی مجلس میں ہم بہت سارے دوستوں کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو غور سے سن لیا کریں سمجھ لیا کریں تاکہ آپ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی کام بن جاتا ہے سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے کہتے ہیں کہ گیہوں یا پھر چاول کی کوئی بھوری ہے جس پر ناپاک پانی گر گیا ہے یا پھر وہیں پر کسی بکری نے پیشاپ کر دیا ہے تو ایشی صورت میں ہم ان گیہوں اور چاول کو کس طرح پاک کریں گے وہ پاک ہوں گی بھی یا پھر انہیں پھینک دینا یا جانور کو کھلا دینا ہوگا دیکھئے جب بھی کسی دھان گیہوں چاول وغیرہ پر کوئی جانور پیشاپ کر دیتا ہے یا پھر اس پر کوئی ناپاک اور گھنڈا پانی گر جاتا ہے تو اس کی کل دو کنڈیشن اور دو صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ معمولی مقدار میں پیشاپ وغیرہ گرا ہے یا پھر معمولی مقدار میں وہاں پر کوئی ناپاک پانی گرا ہے جو ان دانوں کو پھولاتا نہیں ہے ان دانوں کے اندر جذبا نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ ان تمام دانوں کو گیہوں کو باجرا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اٹھا لیں تین مرتبہ پانی سے دھوڑ دیں آخر میں سکھا لیں آپ کے وہ کھانے پینے والی چیزیں پاک ہو جائیں گی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس پر کسی جانور نے پیشاپ کر دیا یہاں تک کہ وہ پورا پیشاپ ان دانوں کے اندر جذبہ ہو گیا ہے اور وہ دانیں پھول گئے ہیں تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تمام دانوں کو اٹھا لیں پانی میں ڈال دیں پھر اس کے بعد اس کو سکھا دیں یہاں تک کہ جب وہ مکمل طور پر سکھ جائیں دوبارہ آپ اسے پانی میں ڈال دیں اور پانی میں ڈالنے کے بعد تھوڑا اسے پھولنے دیں پھر اس کو سکھا لیں تیسری مرتبہ میں بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے جب تینوں مرتبہ دھونے اور سکھانے کے بعد وہ دانیں سکھ جاتے ہیں گیوں ہیں باجرا ہے چاول وغیرہ ہے تو اس کے بعد وہ تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں آپ انہیں پسا سکتے ہیں اور گھر میں کھانے پینے کے استعمال میں لا سکتے ہیں پھیکنا ضروری نہیں ہے اگلی ایک سوال ہے قرآن کرنگ کی آیت لکھے ہوئے کاغذ کو لے کر بیت الخلا جانا کیسا ہے جس کاغذ پر قرآن کرنگ کی آیت لکھی ہو یا پھر حدیث مبارکہ لکھی ہو یا پھر کوئی بھی عربی اور مبارک الفاظ لکھے ہوئے ہوں تو ان تمام چیزوں کو لکھ کر یوں ہی کھلے ہوئے بیت الخلا میں لے جانا جائز نہیں ہے ناجائز ہے اس سے بچنا ہے اور اگر یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ نے کاغذ پر لکھا ہے لیکن اس کو فولڈ کر دیا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاکٹ میں یا جے میں رکھ لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لے جانے میں کوئی حرج اور گناہ والی بات نہیں ہے اگلا ایک دوست نے سوال کیا ہے کہتے یہ ہیں کہ غسل جنابت میں کلی کرنا یا پھر ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا ہوں تو پھر اب میرے لئے کیا حکم ہے کیا دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے یا پھر صرف ناک یا مو میں پانی ڈال دیا تو پھر میرا غسل صحیح ہو جائے گا پہلی کوشش تو یہ کریں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں چاہے عضو کا ہو غسل کا ہو نماز کا ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اتمنان کے ساتھ دھیان اور توجہ کے ساتھ ادھا کرنے کی کوشش کریں لا پرواہی کی وجہ سے یہ تمام فتنے وجود میں آتے ہیں تو غسل آپ باقاعدہ دھیان اور توجہ کے ساتھ کیا کریں لیکن غلطی سے رہ گیا ہے آپ نے ناک میں یا پھر مو میں پانی نہیں ڈالا ہے غسل ہونے کے بعد آپ کو یاد آیا ہے تو ایشی صورت میں آپ کلی کر لیں ناک میں پانی ڈال دیں آپ کا غسل مکمل طور پر صحیح ہو چکا ہے اب گدشتہ جب تک آپ نے ناک میں یا پھر مو میں پانی نہیں ڈالا ہے اس کے پہلے آپ نے کوئی فرض نماز پڑھ لی ہے تو اس نماز کا یعادہ کرنا اس کو دھورانا ضروری ہوگا اور اگر کوئی نمازیں آپ نے سے پہلے نہیں پڑی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اب جب آپ کا غسل صحیح طور پر اور مکمل طور پر ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ جو چاہے فرائض نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم بھی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اگلی ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہتے ہیں مولی صاحب وہم کی وجہ سے میں بار بار غسل کرتا ہوں مگر پھر بھی نہیں لگتا کہ میں نے غسل کیا ہے پلیز اس کا کوئی حل بتائیں دیکھئے جو وہم وسوسہ اور او سی ڈی کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر پاتا ہے خود اس نے جو کام کیا ہے ان تمام کیے ہوئے کاموں پر بھی اس کو اتمنان حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس کا علاج پروپر طور پر کروانے کی ضرورت ہوتی ہے علاج کا پہلو یقین کے ذریعے ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے غسل کیا ہے اور غسل کرتے وقت آپ نے اچھی طرح پورے بدن کو بھگو لیا ہے اس کے بعد میں آپ نے کلی بھی کی ہے ناک میں پانی بھی ڈالا ہے جتنے فرائض تھے ان تمام فرائض کو آپ نے ادا کر دیا ہے تو آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کا غسل صحیح ہو چکا ہے پھر چاہے جتنے بھی ڈاؤٹس آئیں جتنے بھی خیالات آئیں جتنے بھی وہم آئیں کسی بھی چیز کی طرف آپ کو بالکل دھیان اور توجہ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے خامخواہ وہم اور گمان کے پیدا ہونی کی وجہ سے بار بار غسل کرنا شروع کر لیا تو یقین رکھیں آپ کی یہ جو او سی ڈی والی بیماری ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ لگاتار بڑھتی چلی جائے گی آپ کی زندگی اشیرن ہو جائے گی کثرت سے جب بھی اس طرح کا خیال آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں شیطان کی طرف دھتکار دیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جائے اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب اگر کوئی بس یا ٹرین میں ہو اور مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے تو نماز کیسے عدا کریں کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ نماز جمع نہیں کر سکتے ہیں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز جمع نہیں کر سکتے ہیں اور ہم سفر میں ہیں سفر میں ہونے کی وجہ سے مغرب کا وقت ہو چکا ہے تو اب ہم ٹرین میں ہیں یا پھر بس میں ہیں تو نماز کس طرح پڑھیں گے اور مغرب کا ٹائم عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے یا پھر اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے آپ کے دو سوالات ہیں پہلا سوال تو آپ نے کیا ہے کہ جمع بین السلطین کی گنجائش احناف کے نزدیک نہیں ہے ہم نے اسی در سے مغرب کی نماز پڑھی نہیں ہے اور ٹرین میں یا پھر بس میں سفر کر رہے تھے نماز کا وقت ہو چکا ہے اور جب تک ہم اتریں گے مغرب کی نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوگا تو اب ہم کیا کریں دیکھئے آپ کو پہلی کوشش تو یہ کرنی ہے کہ سفر کی ادائیگی سے پہلے آپ نماز کا احتمام کر لیں نماز پڑھ لیں اس کے بعد میں سفر کی ابتدا کریں اور اگر آپ کسی بس میں یا پھر کسی پرائیوٹ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو سفر کے دوران جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں درخواست کریں کہ بھائی نماز کیلئے آپ رکا دیجئے اگر وہ رکاتا ہے تو بہت بہتر چیز ہے اور اگر رکاتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ ٹرین میں یا پھر بس وغیرہ میں کھڑے رہ کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کھڑے رہنے کی گنجائش ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے کھڑے رہ کر آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے بشرت ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو اور اگر آپ ایسے ڈائریکشن میں سفر کر رہے ہیں کہ کھڑے ہونے کی گنجائش اور قبلے کی طرف رخ کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اخیر وقت تک انتظار کریں کہ ہو سکتا ہے وقت ختم ہونے کے پہلے پہلے آپ مقام پر پہنچ جائے اسٹیشن پر گاڑی رک جائے وہاں پر آپ نماز ادا کر سکیں اخیر وقت تک بھی گاڑی منزل تک پہنچی نہیں ہے یا دھرمیان بھی رکی نہیں ہے تو آپ اشارے سے نماز ادا کر لیں اور مقام پر پہنچنے کے بعد اس نماز کو دوبارہ ادا کر لیں دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد سب سے پہلے لالی ہوتی ہے اس کے بعد میں صفیدی آتی ہے جب دوسری مرتبہ صفیدی آتی ہے تو وہ صفیدی بھی جب غائب ہو جائے مکمل طور پر اندھیرہ چھا جائے تب کہیں جا کر مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے جو کہ آج کل تقریباً آدھا پونہ بھنٹا مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد وقت مغرب کا باقی رہتا ہے اس کے بعد میں اشارہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اگلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے جن کا نام شاہد ہے کہتے ہیں مولی صاحب میں نے ایک برا خواب دیکھا ہے برا خواب دیکھنے کے بعد مجھ کو کوئی احتلام وغیرہ کا نشان نظر نہیں آیا ہے پر میں نے غسل کر لیا مگر وہم ہوتا ہے کہ میرا غسل نہیں ہوتا ہے میں بار بار غسل کرتا ہوں پلیز کچھ بتلائیں یہاں پر کلیر بات ہے کہ جس وقت آپ نین سے بیدار ہوئے چاہے آپ نے خواب دیکھا ہو یا خواب نہ دیکھا ہو یا خواب برا دیکھا ہو یا اچھا دیکھا ہو نین سے بیدار ہونے کے بعد جب احتلام کا کوئی نشان نہیں ہے نہ آپ کے انڈر گارمنٹس گلے ہیں نہ آپ کے جسم پر کوئی نشان ہے تو ایش شورت میں پکا یقین ہے کہ آپ کو احتلام نہیں ہوا ہے جب احتلام ہوا نہیں ہے آپ پر غسل واجب ہوا نہیں ہے تب آپ کے اوپر غسل کرنا ضروری نہیں ہے پھر بھی آپ نے احتیاطا جو غسل کیا ہے پھر بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا غسل صحیح نہیں ہوا تو یقینی طور پر یہ شیطانی وحیم ہے شیطانی وسوسہ ہے شیطانی خیالات ہے ان تمام چکروں سے آپ باہر آ جائیں کسرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں اور دیکھئے جب بھی آپ ناپاک ہو جاتے ہیں احتلام کی اثرات آپ پر ہوتے ہیں تو ایسی شورت میں جب آپ نے فرض ادا کر لیا غسل کے فرائض تین ہوتے ہیں ایک تو پورے بدن کو اچھی طرح دھو لینا ہے بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے دوسرا فرض ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنا تسرا فرض ہوتا ہے کلی کرنا یہ تین فرائض آپ نے ادا کر لیا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا غسل صحیح ہو جاتا ہے چاہے کتنے بھی وہم ہو جائے وہم اور گمان کی وجہ سے شریعت پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے اگلی سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میں نے ایک یا دو بیانات میں سنا ہے کہ اگر پانی کی لائن سے گندہ پانی آ جاتا ہے اور وہی پانی ہم اپنی ٹنکی میں چڑا دیتے ہیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر موٹر چلا کر ہم اس پانی کو باہر نکال دیتے ہیں لگتا ہے کہ وہ گندہ پانی ختم ہو چکا ہے لیکن لگاتا اس میں آتی رہتی ہے اور اسی پانی سے ہمارے گھر والوں نے ٹاویل وغیرہ دھولیا ہے اور اس ٹاویل کو جس چیز سے نچھوڑا گیا ہے اب وہ ٹاویل بھی ناپاک ہے جس چیز سے نچھوڑا گیا ہے وہ بھی ناپاک ہے جن ہتوں نے اس ٹاویل کو چھوا ہے وہ تمام چیزیں ناپاک ہو جائیں گی ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتلائیں دیکھیں آپ نے جس لائن کے پانی کا تذکرہ کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو سرکاری پانی ہوتا ہے بڑی ٹنکیوں میں سے آپ کے یہاں پر ہر ہفتے یا فیروزانہ جو آتا رہتا ہے شاید آپ نے اس لائن کے پانی کا تذکرہ کیا ہے اگر واقعیتا وہی پانی ہے تو اس میں سے جو گدلہ اور تھوڑا سا اسمیل والا پانی آتا ہے یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے ہاں اس میں سے ایک قسم کی اسمیل ہوتی ہے جو نجاست والی یا پھر ناپاک والی نہیں ہوتی ہے اس کے آنے کی وجہ سے آپ کا پانی جو کہ پہلے سے ٹنکی میں رکھا ہے یا بالٹی وغیرہ میں رکھا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے اور اسی پانی سے آپ نے کپڑے دھو لیے ہیں تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں جو ٹاول آپ نے دھویا ہے جس چیز کے ذریعے سکھایا ہے جن ہاتھوں نے اسے ٹش کیا ہے کوئی بھی چیز ناپاک ہونے والی نہیں ہے کیونکہ وہ پانی خود ناپاک نہیں ہے ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پانی ایسا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے جو گندہ ہے گندگی اور ناپاکی ان دونوں میں فرق ہوتا ہے ناپاکی ایسے پانی کے وہ کہا جاتا ہے ایسے ناپاکی کو کہا جاتا ہے جو خود نجس ہوتی ہے اور گندگی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو نجس نہیں ہوتی البتہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی طرف ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے یا پھر جس کو اختیار کرنا ہمارا جی نہیں چاہتا ہے تو وہ جو لائن کا پانی ہے اس کو آپ ناپاک نہ سمجھے کئی دنوں تک ان پائپوں میں جمع رہنے کی وجہ سے اور زیر زمین دفن ہونے کی وجہ سے ان پائپوں کے اندر ایک قسم کی سمیل پیدا ہوتی ہے جو ہرگز ناپاک نہیں ہوتی ہے کوئی ناپاک پانی آپ کی ٹنکی میں چھڑ جاتا ہے مان لیجئے ٹنکی کا پانی کسی وجہ سے ناپاک ہو چکا ہے وہاں پر کوئی جانور گر گیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ جانور گر رہا تھا وغیرہ یعنی آپ کو تحقیق سے پتا چل چکا ہے کہ آپ کی لائن میں جو پانی آ رہا ہے وہ ناپاک ہے اور اسی ناپاک پانی کو آپ نے اپنے حوض میں چھڑا دیا ہے تو پھر وہ حوض کا پانی چونکہ دہ دردہ نہیں ہے یعنی دس بائے دس کا آپ کا حوض ہوتا نہیں ہے اس سے کم ہوتا ہے اس لئے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے پورے حوض کو صاف کر لے جتنا پانی ہی وہ پانی کو بہا دے پھر اثر ہے وہاں پر پانی بھرے اور اگر ناپاک پانی سے آپ نے کپڑوں کو دھویا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے کپڑیں بھی ناپاکی رہتے ہیں اگلیس والک صاحب نے کیا السلام علیکم مفتی صاحب حجاب ٹوٹوریل دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے حجاب ٹوٹوریل کے بارے میں تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لیڈیز خواتین حضرات ایسی ہوا کرتی ہیں جو عورتوں کو حجاب پہننے کا طریقہ بتلاتی ہیں بہت سارے جو فیشنیبل حجاب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتلاتی ہیں اور بھی الگ الگ قسم کے جو طریقے ہوا کرتی ہیں حجاب پہننے کی وہ تمام چیزیں وہ خواتین وہاں پر بتلاتی ہیں تو اگر کوئی خاتون ان خاتون کا ویڈیو دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ سکتی ہے جو چیز اچھی ہے اسے لے جو شریعت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے شریعت سے ٹکرانے والی ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے حلال چیزوں کو لے حرام چیزوں سے بچے خواتین کے لیے حجاب ٹوٹوریل دیکھنا چاہیز ہے درست ہے اگلہ سوالے صاحب نے کیا ہے السلام علیکم مفتیو صاحب اگر پتا چلے کہ موٹر چلانے کی وجہ سے اسمیل والا پانی ٹنکی میں چڑ گیا ہے اور وہ ناپاک ہو گیا ہے میں نے ایک دو بیانات میں سنا بھی ہے کہ پائپ لائن سے جو گندہ پانی آتا ہے وہ پانی ناپاک ہوتا ہے اگر وہ پانی ادھر ادھر لگ جاتا ہے کہیں پر اڑ جاتا ہے تو وہ تمام جگہیں ناپاک ہو جاتی ہیں یا نہیں دیکھئے پائپ لائن کا جو پانی ہوتا ہے اس کے بارے میں گدشتہ سوال کے جواب میں بتلا دیا گیا ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اس میں ایک قسم کی اسمیل ضرور ہو سکتی ہے یا پھر اس کا کلہ تھوڑا سا بدلا ہوا ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ ناپاک نہیں ہوتا گندہ ہوتا ہے یعنی ایسا گندہ ہوتا ہے جس کو آپ پی نہیں سکتے جس سے خانہ نہیں بنا سکتے البتہ کپڑا دھو سکتے ہیں اسی طرح غسلے بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے آپ اسے ہرگز ناپاک نہ سمجھے ہاں گندہ تصور کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ تھوڑا سا پانی باہر بہا دے جس وقت پائپ لین سے آپ کے ہمارے پانی آیا ہے تو فوراں اس کو سٹاک نہ کر لیں بلکہ تھوڑا بہنیں دیں تھوڑا جھاڑ پودوں کو پانی دے دیں کچھ کپڑا وغیرہ دھولیں پھر جب دیرے دیرے پانی مکمل طور پر صاف ہو جائے تو اس کو آپ اپنی ٹنکی میں چڑھا سکتے ہیں یہ تھے چل سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے ہم تمام کے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں اور ہم تمام کو عمل اس حالے کی توفیق وخشیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ